When I was at school, I was a crazy admirer of Shahrukh Khan بہت پاگل تھا میں شاید ہی کوئی پاگل مجھ جیسا اس روح زمین پہ تھا ہوگا جو سچین ٹینڈلکر اور Shahrukh Khan کا دیوانہ میں سوچتا تھا کہ دونوں اگر ایک سٹیج پہ مل جائے تو پہلے کس سے ہاتھ ملاؤں لیکن جب علماء سے میں ان کے بیانات سننے لگا تو میں وہ لوگ کو اتنا ڈیلیٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں جاننے لگا تو آج میں شاید Shahrukh Khan آ جائے تو میں جا کر ہاتھ بھی نہ ملاؤں اس سے He is a common man for me And then علماء جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں They are the real stars They are the real heroes حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ایک معروف ہندوستانی عالم دین ایک بہترین مفسر ایک کامیاب مقدر ایک مقبول رہنما اور ایک عظیم روحانی شخصیت ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی پورے بھارت میں ایک بلد مرتبہ رکھتے ہیں عالی دماغ مفقر دور اندیش مدبر زمانہ شناس اور جہاں دیدہ عالی فکر و بصیرت علم و حلم تدبر و اصابت رائے خطابت و تقریر میں ممتاز حیثیت رکھنے والے ملک کے حالات اور عالم اسلام کے عروج و زوال پر گہری نظر رکھنے والے محبت و الفت کے پیغام کو عام کرنے والے امن و انسانیت کی تبلیغ کرنے والے انسان ہیں محترم دوستو مولانا کی ہماجہت خدمات اور حشت پہلو صفات کی بنا پر بلا اختلاف مذہب و ملت سب کے نزدیک یک سا پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہے مولانا سجاد نعمانی ماضی قریب کے معروف عالم دین مولانا منظور نعمانی کے باصلاحیت اور باکمال بیٹے جبکہ مولانا عتیق الرحمن مسنبھلی کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا سجاد نعمانی سن انیس سو پچپن میں ہندوستان کے شہر لکھنو میں پیدا ہوئے آپ مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی کی فکر و نظر کا عکس ہیں ان دو عظیم شخصیات کی نگرانی اور سرپرستی میں آپ کو پروان چڑھنے کا موقع ملا آپ نے جہاں ظاہری علوم میں وقت کے جلیل القدر ایم فن اساتھیزہ سے قسم فیض حاصل کیا وہیں علوم باطنی و روحانی دنیا میں بھی آپ نے اکابر اہلاللہ سے خوب استفادہ کیا اور ہر ایک کے منظور نظر رہے آپ تصوف کے سلسلے نقشبندیہ کے شیخ پیر ذلفقار احمد نقشبندی کے خاص خلیفہ و مجاز بھی ہیں آپ نے تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی اور دار العلوم ندوت العلماء اور دار العلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی بعد میں آپ نے سعودی عرب کی معروف المدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور قرآنی علوم میں ڈاکٹریٹ کے سند حاصل کی اول انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ نے آئینی حقوق اور مذہبی اقلیتوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے دین اور دستور بچاو مہم کے عنوان سے ایک تحریک چلائی اس مہم کی قیادت مہرانہ سجاد نعمانی نے کی آپ نے شعور بیدار کرنے کے لیے پورے ملک کا سفر کیا آپ نے ہندوستانی نوجوانوں کو دہشتگردی کی سرگرمیوں کی طرف راقب ہونے سے روکنے کے لیے حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں مذہبی اسکولرز اور میڈیا کے ساتھ مشتری کا اقدام پر زور دیا مولانا سجاد نعمانی نے الگ الگ مذہب کے لیڈران اور متعدد قبائلی برادریوں کے ساتھ مل کر یکسہ سیویل کوٹ کے خلاف مہم بھی چلائی تفسیر قرآن میں آپ کی مہارت و قابلیت و بصیرت روز اول سے مسلم و مقبول رہی مولانا نے مسند تدریس کو بھی زینت بخشا آپ کے قلم سے نکلنے والے ماہنامہ الفرقان کے اداریے علماء کے لیے بالخصوص اور تمام اردودان اور دانشوروں کے لیے بالعموم سرمایہ بصیرت سمجھے جاتے ہیں آپ کی عظمت شخصیت اور آپ کی گرہ قدر خدمات کو پوری دنیا جانتی ہے آپ نے اپنی پوری زندگی کو شروع ہی سہی انسانیت کے لیے کھپایا ہے ہر میدان میں آپ نے دین کی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تگو دو کی بھارت میں تقریر و خطابت میں آپ کی منفرد پہچان ہے ہزاروں کا مجمع علماء و عوام کا جمع غفیر آپ کی پر اثر بصیرت افروز فکر انگیز چشم کشا تقریر کو سننے کے لیے ہر طرف سے دوڑا چلا آتا ہے سحر انگیز خطابت اور مؤثر اسلوب دل نشی انداز بیان کے لوگ شروع ہی سے گرویدہ رہے ہیں اس وقت آپ کے چشم علم و عربان سے جاری ہونے والی فیوز و برکات سے پوری دنیا کے مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں محترم دوستو ممبئی میں جہاں ایک طرف نئی نسل کو دین و دنیا کا جامع بنانے کے لیے دار العلوم امام ربانی کے نام سے ایک اثری تعلیم گاہ قائم ہے وہیں قابل با صلاحیت علماء کو تیار کرنے کے لیے دینی مدارس کے فارغ تحصیل طلبہ کے لیے نعمانیہ مجددیہ کے نام سے ایک خانقہ آباد ہے جہاں روح اور دل کی تسکین کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور دوائے دل لے کر جاتے ہیں ویران قلب کو محبت الہی اور جذبہ اتباع سنت سے آباد روشن و منور کر کے لوٹتے ہیں اور ہر مہینے کے آخر اتوار کو ماہانہ مجلس کا بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے مختلف ریاستوں سے لوگ اس روحانی تربیت گاہ میں پہنچ کر براہ راست استفادہ بھی کرتے ہیں سن انیس سو پنچانوے میں آپ نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو آج بھی انسانیت کی خدمت کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے محترم دوستو بہت سے دین ادارے آپ کے سرپرستی میں قائم ہیں اور بہت سے تنظیموں کے آپ رکنے رکین بھی ہیں بالخصوص اول انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے آپ ترجمان ہیں گزشتہ تقریباً پہتیس چالیس سال سے آپ خدمت انسانیت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں آپ کی صبح و شام دن اور رات ملک و ملت کے لیے وقف ہے ملک میں امن و مذہب و ذات پات عدل و انصاف کے لیے آپ کی قربانیوں کو سنہر الفاظ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مولانا سجاد نعمانی نے نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبت کے گلشن کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی جوانی کو کھپایا ملک کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اپنے مقام و منصف سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی غیر معمولی فکریں رہیں مولانا اپنی ذات میں انجمن ہے اور آپ کے نقش قدم پر ایک کاروان چلتا ہے اور آپ کی کشتی فکر سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے محترم دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے سائے شفقت کو ملت اسلامیہ پر خصوصا اور عالم انسانی پر عموما تعدیر قائم رکھے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی